اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے تب آپ نے فرمایا قیامت کی چھے علامات یاد کر لو میری موت پھر فتح بیت المقدس اور پھر بہت زیادہ امواد کا واقعہ ہونا جیسا کہ گردن توڑ بیماری پھیلنے کی وجہ سے بکریوں میں بہت زیادہ امواد واقعہ ہوتی ہے پھر مال کے فاروانی حتیٰ کہ ایک شخص کو اگر ایک سو دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ بھی ناراض رہے گا پھر ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ کسی عربی کا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی لیکن وہ گداری کریں گے اور اسی جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کر تم سے جنگ کرنے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہورہ بالا بشارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں اس وقت پوری ہوئی جب آپ رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جررہ کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف رف کرنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے خلیفت المسلمین کے حکم پر لبائی کہا اور پانچ ہزار فوجیوں کے ہمرا بیت المقدس کو روانہ ہو گئے تو اس وقت ایلیہ کہلاتا تھا جب آپ رضی اللہ عنہ اردن پہنچے تو آپ نے اپنے چند نمائندوں کے ساتھ اہل ایلیہ کے نام ایک خط روانہ کیا جس کا مطن یوں تھا کہ ابو عبیدہ بن جررہ کی طرف سے ایلیہ کے پادریوں اور رہائشیوں کے نام سلامتی ہے ہر ایسے شخص پر جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا اما بعد ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بلا شک آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو ہم پر تمہارا خون مال اور تمہاری اولاد حرام ہو جائے گی اور اگر تم ہمارے بھائی ہوگے اور اگر تم نے ان باتوں سے انکار کر دیا تو تمہیں زلیل ہو کر ہم کو جزیہ دا کرنا ہوگا اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں کہ اسے موت اتنی ہی محبوب ہے جتنا تمہیں شراب نوشی کرنا خنزیر کا گوشت کھانا محبوب ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ تعالی اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں اور تمہاری اولاد کو قیدی نہ بنا دوں اس خط میں مذہورہ پہلی باتوں سے اہلِ ایلیا نے انکار کر دیا جس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تقریباً چالیس دنوں تک محاصرہ جاری رہا بلا آخر اہلِ ایلیا اس شرط پر صلاح کرنے کے لئے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں اور صلاح نامے پر دستک کریں حضرت ابو عبیدہ نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر صحابہ گرام سے مشورہ کیا متعدد صحابہ کے ساتھ بیت المقدس روانہ ہو گئے مستدر کھاکی میں ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس جا رہے تھے تو ان کے قریب ایک گھاٹ آ گیا جس سے عبور کرنا ضروری تھا آپ نے اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اپنے موزوں کو اتار کر کندوں پر رکھ لیا اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھاٹ کو عبور کر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے اے امیر المؤمنین آپ اس حالت میں گھاٹ عبور کرتے ہیں اگر ایلیا والے آپ کی اس حالت کو دیکھ لیتے تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا یاد رکھو ہم ایک انتہائی زلیل قوم تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بکشی اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں زلیل کر کے چھوڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے اور ایک صلح نامے پر دستخط کر دیئے جس کی روح سے اہلِ ایلیا پر لازم تھا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دے اور انہیں جزیہ ادا کرتے رہے جس کے بدلے میں مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اہلِ ایلیا کی جان حزت اور ان کے مال و دولت کی حبادت کریں اور اہلِ ایلیا کو آزادی حاصل ہو اور وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں اس معاہدے کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیت المقدس میں نصرانیوں کے ساتھ کوئی یہودی رہائش نہیں رہے گا اس معاہدے کے گواہ درجزیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے خالد بن ولید عمر بن ناس عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ عنہ تھے یوں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور مسجد اقصہ مسلمانوں کو واپس ملنی صدق اللہ الرزی